ناظرین اسرائیل اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھسنے لگا ایران، حماس، عزباللہ اور یمنی حوزیوں کے بعد ایراک کی اسلامی مضاہمت نے بھی اسرائیل پر تباہ کن حملے کر کے اسرائیلی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا مقبوضہ جولان کے علاقے میں سہونی حکومت کے فوجی اڈے پر ایراک کی اسلامی مضاہمت کے ڈرون حملوں کے نتیجے میں پچیس سہونی فوجی حلاق اور درجنوں زخمی ہوئے سہونی فوج کے ترجمان ڈینیل حگاری کے مطابق ایراک سے داغے گئے ڈرون کے دھماکوں میں تیروی گولانی برگیٹ کے دو فوجی حلاق جبکہ تئیس شدید زخمی ہوئے جن میں سے کئی اسرائیلی فوجیوں کی حالت تشویشناک ہے چند گھنٹے قبل ایراکی اسلامی مضاہمت محاذ نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ اس نے تین الگ الگ کاروائیوں میں مقبوضہ فلسطین میں تین اہذاف کو کامیابی سے نشانہ بنایا جن میں پچیس سہونی فوجی جہنم واصل ہوئے جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے جمرات کو بھی ایراک کے اسلامی مضاہمت نے پہلی بار ایک جدید ڈرون کے ذریعے مقبوضہ علاقوں کے جنوب میں ایک اسرائیلی فوجی ٹھکانے کو نشانہ بنایا تھا اسلامی مضاہمت کی جانب سے کیے جانے والے اس حملے میں بھی اسرائیل کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا واضح رہے کہ ایراکی مضاہمت نے گزشتہ ہفتے اور مہینوں میں مقبوضہ فلسطین کے جنوب میں واقعہ اعلات میں حساس اور اہم اہداف کو نشانہ بنایا تھا دوسرے جانب جنوبی اسرائیل کے شہر ویرشیبہ میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک اسرائیلی خاتون پولیس اہلکار ہلاک اور دست دیگر زخمی ہو گئے تھے حکامی حکام کے مطابق حملہ آور کو جائے وقوا پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا شہر کے مرکزی بس ٹیشن پر ہونے والے اس حملے کو پولیس مشتبہ دہشت گردانہ حملہ قرار دے رہی ہے حملہ بے شیبہ کے مرکزی بس ٹیشن ٹرمینل کے اندر واقعے ایک ریسٹورنٹ کے قریب ہوا جہاں کئی ریسٹورنٹس اور دکانیں موجود ہیں حملے میں ہلاک ہونے والے کی خاتون پولیس اہلکار کی شناغ انیس سالہ شیرہ چایا سل کے نام سے ہوئی ہے جبکہ شیرہ چایا اسرائیل کی سرحت پولیس میں سارجنٹ تھی اسرائیلی ایمولنس سروس کے مطابق حملے میں دس افراد زخمی بھی ہوئے جن میں سے کچھ کو گولی لگنے سے زخم آئے پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ حملہ آور کو موقع پر موجود سیکیورٹی فورسز نے چند سیکنڈز میں ہلاک کر دیا تھا حملے کے فوراں بعد اسرائیل کے وزیر ٹرانسپورٹ میری ریجیو نے حملہ آور کے خاندان کو ملک سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اسرائیلی سرزمین پر حملوں کو روکنے کے لیے عبرتناک سزا دی جائے مدرشتہ ہفتے بھی تلویب میں فائرنگ اور چاکو حملے کے ایک واقعے میں ساتھ اسرائیلی حلاق جبکہ سولہ زخمی ہو گئے تھے یہ حملہ اس وقت ہوا تھا جب ایران کا اسرائیل کے خلاف میزائل حملہ جاری تھا اسرائیلی پولیس اور سیکیورٹی سروس کے مشترکہ بیان میں بتایا تھا کہ دو حملہ آور ٹرین کی ایک بوگی سے اترے اور انہوں نے مسافروں پر فائرنگ شروع کی جبکہ راہ چلتے افراد کو بھی نشانہ بنایا گیا مشترکہ بیان کے مطابق یہ حملہ آور انیس برس کے محمد مرسک اور پچیس برس کے احمد ہیمانی تھے جبکہ بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ دونوں حملہ آور بیت الخلیل کے رہائشی تھے اور ان کے پاس ایم سکسٹین رائیفل متعدد میکزین اور ایک چاکو تھا ادھر اسرائیلی فوج نے سات اکتوبر حملوں کو ایک سال مکمل ہونے پر نئے حملوں کے خطرے کے پیش نظر غزہ کی سرحد پر مزید فوج تائنات کر دی غیر ملکی خبر ایسا ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ سات اکتوبر حملے کو ایک سال مکمل ہونے پر کسی ممکنہ حملے کی صورت میں اسرائیلی بستیوں کا دفع کرنے کے لیے مزید فوج تائنات کی گئی ہے اسرائیلی فوج کے بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج کے غزہ ریوین میں مزید تین پلاتون شامل کی گئی ہیں تاکہ غزہ کے سرحدی علاقوں اور جنوبی آبادیوں کا دفع کیا جا سکے میان میں کہا گیا کہ غزہ کے اندر فوج کے تین روین حماس کی صلاحیتوں کو کم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور اسرائیلی فوج آنے والے دنوں کے لیے چوکس اور تیار ہے خیال رہے کہ سات اکتوبر دوہزار تیس کو فلسطینی مضاحمتی تنظیموں نے الاسطب غزہ کے اطراف پر موجود آبادیوں اور فوجی اٹو پر حملہ کیا تھا اور اس حملے میں بارہ سو کے قریب اسرائیلی حلاق ہوئے تھے جبکہ رہے سو کے قریب اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کو یہ ارغمال بنایا گیا تھا سات اکتوبر کے بعد سے غزہ میں جاری اسرائیلی جاریت کے نتیجے میں اب تک تقریباً بیالیس ہزار افراد شہید اور چھانوے ہزار سے زائد زخمی ہو چکے ہیں جبکہ دس ہزار سے زائد افراد لا پتہ ہیں